اتراخنڈ کے نوودے ودیالیوں میں خطرے کے بادل منڈرہ رہی ہیں راجیو گاندھی نوودے ودیالیوں کو سوویدھاؤں کی کمی کے چلتے ستھانانتریت کیا جا رہا ہے اسی کرم میں ردر پریاء کے مال تولی ستھت راجیو گاندھی نوودے ودیالے بھی شامل ہو چکا ہے نوودے ودیالے کو دہرادون شفٹ کرنے کی قواید چل رہی ہے شکشکوں کی کمی سے بچے پریشان ہیں اور پرشاسن و شاسن کے اس قدم سے خاصے ناراض بھی ہیں یہاں تیچر کی دیکھت ہے ایک دو میں نے تک تیچر آتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں یہاں نہ ہنگی کا تیچر ہے نہ انگریس کا تیچر ہے پرمنٹ نہ ہی کمیسٹی اور کیمسٹی کا تیچر ہے سر نے ارینجمنٹ لگا رکھا یہاں سر یہاں تیچر ہے ایک میڈم ہے میں ایک ہفتے میں دو بار رہتی ہے میں بھی لڑکوں گلز ہوسٹے میں کوئی لڑیڈیز رہتی ہے نہیں اس لئے لڑکیں اکیلہ رہتی ہیں سب سفٹ کرنے کے بعد ایک اس سے اچھا بھی ہے ایک اس سے میڈم ہے پرنس کے لئے دکت بھی ہوگی اگر سرکان نے سفٹ کرنا تھا تو یہ سکول کھولی کیوں سرکان نے اگر سفٹ کرنا اس سے اچھا یہ آنسو بھی دا دو جس سے اچھا دوسرے جگہ سفٹ کر رہے ہیں وہی نوودے ویدیالے کے پراشارے نے بچوں کی بات کو سیرے سے نکار دیا ہے ہم بچوں سے ہیڈویک لیتے رہتے ہیں بچوں نے تو میرے پاس ابھی تک کوئی سکایت نہیں کیا میرے سے سکایت نہیں بچوں نے میں تو بچوں سے یہ رہتا ہوں وہی کھانا میں بھی کھاتا ہوں بچوں سے میرا تو یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی دکت ہو کسی بھی طرح کی چائے جو ہے رہنے سے لے کر کے کسی بھی طرح کی دکت ہو کھانے میں دکت ہو تو مجھے ترنت جو ہے اسی دن اسی سمیں ترنت مجھے جو ہے بتایا جائے جہاں ایک اور آوائیوستھاؤں کی کمی نے شکشہ ویبھاگ کو ان کی شفٹنگ کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے وہیں دوسری اور کانگریس کارے کرتا اس فیصلے کا ویرودھ کر رہے ہیں شفٹنگ کے چلتے سمویدہ پر تینات کرمچاریوں کے سامنے بھی روزگار کا سنکٹ پیدا ہو جائے گا بہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آوائیوستھاؤں کی مار کھا رہا نوودھے کب پٹری پر آتا ہے رودھر پریاغ سے بھوپیندر بھنداری کی ریپورٹ پنجاب کیسری ٹی وی